اسلام علیکم میرا نام عبدالواحد ہے اس سے پہلا ہم نے آپ کے ساتھ مکس سالنگ مسالہ بریانی مسالہ قرمہ مسالہ کباب مسالہ تکہ مسالہ نہاری مسالہ اچارگوش مسالہ چاک مسالہ مچھلی مسالہ بریانی مسالے کا ریسپی شیئر کیا تھا آج انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ بچوں کا پسند دیدہ پنگر چپس مسالے کا ریسپی شیئر کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے دنیا شامل کر دیں گے دنیا کتنی شامل ہوگی بھائی ایک پاؤ ایک پاؤ دو سو پچاس گرام شامل کریں گے چھوٹی ریسپی اگر آپ بنا رہے ہیں کم کوئنٹیٹی میں بنا رہے ہیں کم ویٹ میں بنا رہے ہیں تو آپ پھر پچیس گرام شامل کریں ٹانٹر ریسیٹ کر دیں گے تاکہ جو دوسرے مسالے ہم باقی مسالے شامل کریں ان کی میوسرمنٹ درست ہو اچھا یہ جو مسالہ ہم بنا رہے ہیں یہ فرنچ ٹرائز کے لیے وزار میں جو چپس ملتی ہیں ان کے لیے بنا رہے ہیں تو یہ مسالہ ہم ڈیٹھ کلو کے قریب بنائیں گے تو جو چھوٹی ریسپی آپ بنائیں گے تو وہ تقریباً ڈیٹھ سو گرام تک آپ کی ریسپی بنے گی سو گرام زیرہ زیرہ شامل کر دیں گے سو گرام سو گرام زیرہ شامل کر دیں گے سفید زیرہ ہیے کانٹر ریسیٹ کر دیئے اگر آپ چھوٹی ریسپی بنائیں تو آپ دس گرام شامل کریں ایک ٹیبل اسپون فل بھر کے یہ براؤن پیاز ہے نا کتنا ہو گئی ہے یہ ایک پاؤ شامل کریں گے براؤن پیاز یہ بزار کا کرسپی پیاز ہے ایک پاؤ ہم نے شامل کرنا ہے یہ چھوٹی ریسپی کے لیے آپ پچیس گرام شامل کریں جو مسالے ہم شامل کر رہے ہیں آپ اس کو ڈیوائیڈڈ بائی ٹین کریں گے تو آپ اس کی چھوٹی ریسپی بنا لیں گے جیسے کہ دو سو پچاس گرام ہم پیاز شامل کر رہے ہیں اس کو ڈیوائیڈڈ بائی ٹین کریں گے تو یہ پچیس گرام آ جائے گا یہ کہ چیز ہے یہ سونف اچھا جائے تو یہ کتنا ہوگا فینل سیٹ ایک سو پچیس گرام آدھا پاؤ شامل کریں گے سونف چھوٹی ریسپی کے لیے آپ بارہ گرام یا پھر ون اینڈ ہاف ٹیبل سپون فل بھر کے شامل کریں کالا نمک ہے اچھا اچھا کالا نمک شامل کر دیں گے بلیک سالٹ ایک سو پچیس گرام یعنی کہ آدھا پاؤ چھوٹی ریسپی کے لیے آپ ون اینڈ ہاف ٹیبل سپون شامل کریں یا ایس پر یور ٹیسٹ جتنا آپ لائک کرتے ہیں نمک اس حساب سے شامل کر سکتے ہیں گارلک لیسن کتنا یہ ایک پاؤ دو سو پچاس گرام لیسن شامل کر دیں گے اور یہ جو دیسی لیسن ہے یہ فریش ہی سمجھیں آپ اس کو گیلا لیسن ہے یہ بہت سارے لوگ ہماری اس کے علاوہ جو مسالے کی ریسپیز ہیں ان کے اوپر کمنٹس کرتے ہیں کہ یہ ڈرائی ہے یا گیلا ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ گیلا لیسن ہے ایک پاؤ دو سو پچاس گرام شامل کریں گے چھوٹی ریسپی کے لیے آپ پچیس گرام شامل کریں یہ کیا چیز ہے بھائی چکن پاوڈر چکن پاوڈر ایک پاؤ شامل کر دیں گے دو سو پچاس گرام شامل کریں گے چھوٹی ریسپی کے لیے آپ پچیس گرام شامل کریں اگر آپ کو چکن پاوڈر نہ ملے تو چکن فلیور شامل کر سکتے ہیں تو وید بھائی کہہ رہے ہیں چکن پاوڈر نہ ملے چکن فلیور بھی آپ شامل کر سکتے ہیں ٹاٹری شامل کر دیں گے ساٹھ گرام ساٹھ گرام ساٹھ گرام ٹاٹری شامل کر دیں گے چھوٹی ریسپی کے لیے آپ ون ٹی سپون شامل کریں چلی فلیک شامل کر دیں گے ایک سو پچیس گرام یعنی کہ آدھا پاؤ اگر آپ چاہیں تو ریڈ چلی پاورٹ بھی شامل کر سکتے ہیں چھوٹی ریسپی کے لیے آپ تین ٹیبل سپون فل بھر کے شامل کریں گرم مسال ہے اچھا زیرہ ہم نے صرف گرم مسالے کا جو آئیٹم ہے زیرہ وہ ہم نے ثابت شامل کر دیا تھا باقی جو گرم مسالے کے جو اگریڈینٹس ہیں وہ جو ہے ہم گرم مسالہ پاورٹر شامل کر رہے ہیں تو یہاں کا اور ہو جائے گا کتنا تیس گرام تیس گرام ہم شامل کر دیں گے یہاں پہ گرم مسالہ پاورٹر ہے اس میں تمام چیزیں شامل ہیں کالی میرچ لونگ جیفل جواتری ڈارچینی تیز پتہ بادیان کے پھول کالی الائچی سبز الائچی جو ہوتی ہیں زیرہ ہم نے الگ سے شامل کر بھی دیا تھا ثابت زیرہ تو بس عوائد بھائی اس کے علاوہ کوئی مسالہ نہیں بس پورا ہو گئے اس کو ابھی میکس کر کے گرینڈ کر لیں گے گرینڈ کر لیں گے صحیح تو اس کو تھوڑا سا میکس کر کے گرینڈ کر لیتے ہیں سا میکس کر کے گرینڈ کر لیتے ہیں تو اس طرح کر کے تھوڑا تھوڑا مسالہ شامل کریں گے تاکہ مشین بھی جامنا ہو تو اس طرح کر کے ہم نے پہلی شیپنٹ گرینڈ کر لیے اور یہ دیکھ سکتے ہیں اچھی طرح سے ہم نے اس کو گرینڈ کر لیے اور یہ فائن ہے تو اسی طرح ہم اپنا باقی مسالہ بھی گرینڈ کر لیں گے تو اس طرح کر کے ہم نے اپنا تمام مسالہ فائن گرینڈ کر لیے تو واہد بھائی فرائز مسالے میں اور چاٹ مسالے میں کیا فرق ہے بس یہ ایک ہی فارمولا ہوتے لیکن ان میں سونف شامل ہوتے ہیں اس میں اجوائن شامل ہوتے ہیں اچھا اچھا چاٹ مسالے میں اجوائن ہوتی ہے اور یہ فرائز مسالہ میں سونف ہوتے ہیں تو اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد اس کو ابھی ہم ٹرانسپیرنٹ بیگ میں بھر لیں گے کہ ہم نے تقریباً ڈیٹ کلو کے قریب یہ مسالہ تیار کیا اگر آپ چھوٹی ریسپی ساتھ جو ہم سکرین پر بھی منشن کر رہے ہیں اور آپ کو بتا بھی رہے ہیں ویڈیو کے دوران اگر آپ اس کے مطابق چھوٹی ریسپی بنائیں گے تو آپ کے پاس پھر ڈیٹ سو گرام ایک سو ساٹھ گرام کے قریب چھوٹی ریسپی تیار ہوگی تو رپڑ بینٹ کے ساتھ اس کو ٹائٹ کر کے باندھ دیں گے تاکہ اس کی خوشبوز ضائع نہ ہو تو اوپر اس کو نام بھی منشن کر دیں گے فنگر پرائز مسالہ تو ویڈ بھئی یہ اس کی پرائز کیا ہے یہ تین سو بیس روپے کلو تین سو بیس روپے کلو اسی روپے پاؤ پاچا ستیمی سو بیس روپے کلو